بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوششوں کو دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور مینڈیٹ کی واپسی کا کہیں آغاز ہو گیا ہے اور ایک پہلی بڑی کامیابی عدالت سے تحریک انصاف کو مل گئی ایک لیے درجنوں پٹیشنز درجنوں پٹیشن تحریک انصاف لے کر گئی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں فارم فارٹی فائیو پر ہم جیتے تھے عوام نے ہمیں جتایا اور جتواد یا فارم فارٹی سیمن میں نون لیگ کو اس طرح سے نون لیگ تو شاید 30-35 سیٹے ہی جیتی ہے زیادہ زیادہ باقی ہماری سیٹے ان کی جھولی میڈال کو 100 سے زیادہ سیٹے دروائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر ری کاؤنٹنگ کا بھی معاملہ ہوا کہ جہاں تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور مارجن تھوڑا کم تھا وہاں پر ری کاؤنٹنگ کر کے ان کے ووٹ ریجیکٹ کر دیئے گئے اور دوسری پارٹیز کو نون لیگ کو یا کہیں پیپلز پارٹی کو نظر آتا ہے جیتی ہے توا دیا گیا اس کے ساتھ یہ کہ جہاں پر ان کے منڈیٹ کو چھینا گیا وہاں ری کاؤنٹنگی درخواستیں دے دی لیکن ری کاؤنٹنگی ہوئی اب اس حوالے سے بھی بہت بڑی خبر اور ایک بڑی کامیابی بڑی خوشخبری تحریک انصاف کو ملی ہے ان دونوں کا ذکر کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈیالا جیل کی اب اڈیالا جیل اس وقت پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی خبریں اڈیالا جیل کے حوالے سے کبھی نہیں آئی ہوں گی اور ویسے تو مشہور رہی ہے ملشہ سے لیکن اب عمران خان صاحب سابق وزیراعظم جب سے وہاں پر ہیں ہر روز کوئی دن ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس دن کوئی نہ کوئی خبر اڈیالا جیل سے متعلق نہ ہو کہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کہیں جناب اڈیالا جیل کے اندر ہی جو عدالتیں لگتی ہیں اس کے حوالے سے حتیٰ کہ وہاں پر جناب مشکے ہوتی نہیں کہ جی دشتگردی کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو کیا کرنا ہے پھر جی پتا لگا کہ کچھ افغان بادشن دیتے جو حملہ کرنا چاہتے تھے اس وقت سب ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اب اڈیالا جیل کے حوالے سے خبر آئی کہ وہاں پر امریکی وفت گیا ہے اور یہ بڑی خبر بنی رہی بریکنگ نیوز بنی رہی اس پر جناب تجزیہ لیے گئے اس پر سب نے بیعث شروع کر دی کہ یہ کیا معاملہ ہے عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں ہیں اور اڈیالا جیل میں جناب امریکی وفت سلا گیا ہے اور ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اڈیالا جیل کے حوالے سے گیا ظاہر جعفر نامی شخص نے وہ قتل کیا پھر وہ کیس چلا اور اس کو سزا ہو گئی سزا موت دی گئی اب وہ سزا موت کا مجرم ہے اور اس کو بھی اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے اب اس حوالے سے امریکی صفارت خانے کے عملے نے دورہ کیا بقاعدہ اڈیالا جیل کا اور وہاں پر یہ ظاہر جعفر جو نور مقدم کا قاتل ہے اور سزا بھی کاٹ رہا ہے اور اس نے اپیل کی بھی اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں تو یہ اب وہاں پر موجود ہے امریکی صفارتکاروں نے یہاں پر مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات کی ہے اور نور مقدم آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ ایک سابق صفیر کی بیٹی جس کو بڑی بھیدردی سے قتل کیا گیا تو اب وہ سارے ثبوت سی سٹی فٹیجز بھی اور یہ وہاں پر موقع پر جس طرح گرفتار ہوا اب اس کے بعد اس پر مقدمہ چلا ویسے تو اس کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی انفلنشل فیملی لیکن اس کو پھر بھی سزائے موت ہوئی اب امریکی شہری ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ امریکی شہری ہے اور پھر اسی لیے امریکی شہری ہونے کی وجہ سے اس کو رسائی دینی پڑی یا نہیں امریکی صفات خانے کو رسائی دی گئی جو اس سے ملے کے جی ان کا شہری ہے اب یہ آگے دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے کیونکہ امریکہ کی ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ سزائے موت نہیں دے سکتے اور وہاں پر غالباً یہ ہے کہ جو سزائے موت ہے اس کو صحیح نہیں مانا جاتا آپ عمر قید دے دیں ہمیشہ اگلی جن میں رکھ لیں اس طرح سے بھی ہے برحال یہ بھی چیزیں آگے آئیں گی اور ابھی تو صرف یہ ہے کہ تین رکنی وفت تھا جیل ذرائع کے مطابق امریکی صفات خانے کا تین رکنی وفت تھا جس نے ملاقات کی ہے اس کو کانسل رسائی یہاں پر ملی مرجم ظاہر جعفر کو اور پھر یہاں پر جناب اس ملاقات میں ڈپریسپنڈنٹ روم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر کروائی گئی ہے اور اس میں مائیکل مرفی تھے صفات خانے کے عملے کے والے سے بتایا جا رہا ہے وفت میں اسامہ حنیف اور نوید غازی تیس منٹ ملاقات کے بعد امریکی صفات خانے کا وفت اڈیالا جل سے واپس گیا اور اب یہ ابھی سزا بھگت رہا ہے اور اس نے سزا موت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے اچھا اب آجائے یہ جناب یہ امران خان صاحب کے اڈیالا جل بھی کیونکہ یہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اور اتنی مین خبر پڑی بریکنگ نیوز اب دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے دوسری طرف جناب امران خان صاحب کو تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی صورت میں ملی ہے کہ نون لیگ کے سابق رہنما اور سابق ایم پی اے ملکہ یعنی یہ تو میمبر بھی رہے ہیں پارلیمنٹ کے اور ان کا نام ہے جناب ادنان یہ پنجاب اسملی کا حلقہ پی پی اک سو باون سے سابق نون لیگی رہنما چودری علی ادنان نے پی ٹی آئے میں بقائدہ شمولیت اختیار کر لی ہے اور زمنی انتخاب دوہزار چوبیس اب ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ خبر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ ہر طرف سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پنجاب میں ویسے تو نون لیگ ہاری تھی لیکن آپ نے دیکھ لیا کس طرح ان کو جتبایا گیا اب پنجاب اسملی کا حلقہ پی پی اک سو باون ہے یہاں سے سابق نون لیگی رہنما چودری علی ادنان نے پی ٹی آئے میں بقائدہ شمولیت اختیار کیا ہے تصاویر بھی سامنے آ گئی ہے اور ان کو مفلر بھی پینایا گیا ہے طریقہ انصاف کا چودری علی ادنان امیدوار این ایک سو انیس طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں این ایک سو انیس سے میاں شہزاد فاروق ان کے ہمراہ پنجاب اسملی پہنچے انہوں نے احمد خان بچر سے پنجاب اسملی ملاقات کی احمد خان بچر بچر اور میاں شہزاد فاروق کے ساتھ ملاقات میں علی ادنان نے پی ٹی آئے میں شمولت کیا اعلان کیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی محمد احمد خان بچر اور میاں شہزاد فاروق نے علی ادنان کو پارٹی میں خوش آمدید کہا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی میاں شہزاد فاروق بڑے زبردست طریقے سے الیکشن لڑے اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے اقلاق بھی دھاندری ہوئی وہ سب کچھ ہوا تو اب جناب دوبارہ زمنی الیکشن میں یہ میدان میں ہیں اور یہ وقت میں یہ بھی تھا سنم جعوید کو ٹکٹ دینا چاہیے ان کو دینا چاہیے برحال ان کو پھر ملا تھا اور ان کے بھائی جو ہیں بی بی ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے اور جو بھائی ابھی ٹرائل بھگت رہا ہے اس کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا تو برحال اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی جیت ہے دوسری طرف گجناوالا سے این نے 81 سے مسلمی قنون کے رہنما یہ معاملہ بھی اب جناب دوبارہ طریق انصاف کے حق میں آ رہا ہے لہور ہائی کورٹ نے گجناوالا میں قومی اسمبلی کی حلقہ این اے کیاسی گجناوالا سے مسلمی قنون کے رہنما عزب قیوم کی کامیابی کا نوٹفکیشن مختل کر دیا لہور ہائی کورٹ کے جسٹس چاہید کریم نے سنی تحاد کانسل کے بلال اجاز چودری کی درخواست ترقی انصاف کے رہنما کی درخواست پر سماتی درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو اگاہ کیا کہ بلال جزاز چودری آٹھ ہزار ووٹوں سے کامیاب قرار پائے الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی پر عزب قیوم کو کامیاب قرار دے دیا ریٹرننگ افسر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر درخواست گزار کے ڈھائی ہزار ووٹ کم کر دیئے چنانچہ عدالت مسلمی قنون کے امیدوار عزب قیوم کی کامیابی کو نوٹفکیشن محتل کرے اچھا اب وہ نوٹفکیشن محتل ہو گیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ ان کے ووٹ کم کر دیئے گئے ریجٹ کر دیئے گئے یہی ہوتا ہے کہ جو جیتا ہوا ہے مارجن راکام ہے کیونکہ اب جہاں پچاسزار کی لیڈ ہے وہاں تو بلکلی فارم فورٹی سیون بدل دیا گیا نا وہ تو بات ہی چھوڑ دے انہوں نے دھلے سے ریکاؤنٹنگ کی بزرورت نہیں جسنا تاریخ فصل چودری تاریخ فصل چودری اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ حالی میں انہوں نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی جو تمام چینلز نے پابندی سے دکھائی اور جب یہ سارا ججز کے خط کا معاملہ آتا تو اس پر کے جی کیا عدالتوں کا کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو کیسے دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو کیسے دیکھنا چاہیے اور تحریک انصاف کو یا کسی سیاسی جماعت کو اس میں نہیں آنا چاہیے اسی وقت ان کے اب دیکھیں نا کتنی نونلی کس وقت مشکل میں ہے اس کیس کو بھی لے کر کیونکہ اب اس کے بعد جس طرح سبھی دباؤ آ رہا تھا جس طرح سن سے فیصل لے جا رہے تھے وہ اب مزید مشکل ہو جائے گا لینا تو یہ اب دیکھیں اسی کے کڑی ہے کہ اب تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اب مسئلہ ہے کہ یہ اگر کام شروع ہو گیا یہ تو نونلیگ کو فورڈ ہی نہیں کر سکتی تو یہ تو منڈیٹ کی باپسی شروع ہو جائے گی کیونکہ درجنوں جنگوں پر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تحریک انصاف نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم جیتے تھے فارم فٹیم بھائیوں مطابق تو وہ تو یہ کہ ججز ہی کم تعداد ہے پھر ہمارے ہاں کیس لٹکا جاتے ہیں پانچ سال گزر جائیں گے لیکن اگر ادریہ واقعی آزاد ہو گئی اور جس طرح یہ چھے ججز کھڑے ہو گئے ہیں تو باقی ججز نے بھی حمد کر لی تو پھر معاملہ کہاں جائے گا اسی لئے نونلیگ پریشر رکھنا چاہیے کہ خبردار نا 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 کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو اب سو موٹو کے بعد ہیرنگ بھی اوپن ہو رہی ہے تو اپنا کسی طرح سے ہم پریشر برداشت رکھیں کہ یہ چھے تو ہیں کہیں اور کوئی نہ شروع ہو جائے اور یہ سارا کچھ ہی تلپٹ ہو جائے کیونکہ اس سے تحریک انصاف کے جو ان کا بیانیاں ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ بھئی ججز کو پریشر میں ڈالا گیا ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے تو اب بھی ججز پریشر میں ہیں پھر اس طرح تو یہ بیانیاں بنے گا اور اسی لئے تحریک انصاف جو فارم فورٹی فائی میں جیتے ہیں لوگ ان کے حق میں فیصلی نہیں دیے جا رہے لیکن اب یہ جو فیصلہ آیا ہے گجناوالا کا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ کھلبلی مچ گئی ہے اور جو لوگ ابھی یعنی دیکھیں نا ابھی تو اقتدار میں ہیں اقتدار میں جب کوئی پارٹی ہوتی ہے کون اس کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کے سابق ایم پی اگر چودری ادران چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے لوگوں کو اندازہ ہے جو کچھ ٹیلی ویژن پر کہا جا رہا ہے جاہے وہ ان کے اپنے رہنما ہوں محمد زبیر کی صورت میں اگر آپ بیان دیکھ لیں رانہ سناولہ کے یا حتیٰ کے میاں جوید لطیف کے اس طرح کے لوگوں کے بیان نہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا کھیل کتنا خراب ہو چکا ہے عوام مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے ووٹ بینک ان کے پاس نہیں ہے تو آئندہ بھی جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں جو ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب آگے سیاست جو ہے ان کی ختم ہو رہی ہے اس لئے اقتدار میں ہے پھر بھی لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف تو زیر عطاب تھی نا ان کے لوگ لا پتہ ہو رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب سب لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے اس کے باب جو تحریک انصاف مضبوط ہوئی تو تحریک انصاف کی طرف اب بھی لوگوں کا رجحان ہے ورنہ آپ دیکھیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب زمنی لیکشن ہو رہے ہیں اور اقتدار میں ہیں اور پتا ہے جی تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا ہوا ہے ان کا کوئی چانس نہیں ہے اور جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے لوگ ان کے سابق ایمپی اے رہے ہوں اور وہ چھوڑ چھوڑ کا جناب جا رہے ہوں دوسری جماعت میں جو زیر عطاب ہے جس کا لگ رہا ہے کہ جناب اس کی تو حکومت ہی نہیں بننے دینی پنجاب میں اتنے لوگ ان کے توڑ کے یا جو فارم فارٹی سیون کے بنوا کر اتنے ان کو وہاں پر لیڈ دلوا دی گئی ہے پیپلز پارٹی بھی ساتھ نے لی ہے تو پنجاب میں کس طرح سے ہوگا تو پھر نائشن ساملی میں کس طرح ہوگا لیکن لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے یہ لوگ تو جیتے ہوئے ہیں یہ جس طرح فارٹی سیون سے جیتے ہیں یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے پھر یہ بھی ان کو ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو کچھ عرصے میں کہانی تو بدلے گی جہاں عوامی منڈٹ ہوگا عوام کے خلاف اقدارے کس حد تک جا سکتے ہیں کتنا عرصہ جا سکتے ہیں یہ بھی بڑا مشکل ہے تو اس ورہ سے جناب یہ ابھی سے لگ رہا ہے کہ گیم بدل رہی ہے پھر آماد ازر روپوشی کے بعد باہر آگئے پھر کور کمانڈر ہاؤس میں جس طرح کور کمانڈر ہاؤس بتایا گیا وہاں پر بیٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کے لوگ گئے ہیں کابینا کے میمبر گئے ہیں اور علی منگنڈا پورک تو وہ بڑی خبر بنی موسیقی